ہیلو پرین نمازتے آج میں نے جو میٹی کے کروا ہے جب ہم کروا چوتھ کبرت کرتے ہیں تو اس طرح کے میٹی کے کروا لاتے ہیں اور جل چڑھانے کے بعد اس کروا کو میں سے ہی رکھ دیتے ہی ہمارے گھر میں اسی طرح سے پڑھا رہتا ہے یا کئی سارے مہلہ اس کو فیک دیتے ہیں تو فیکنے کے بجائے اسے یوج کریں اور اس کا یوج کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے سب میں بتاؤں گی تو یہاں پہ دیکھئے جو کروا ہوتے ہیں نہ سگون کے سامان ہوتے ہیں اسے فیکنے کے بجائے آپ یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اس میں ہمیں بڑا والا دیا مل جاتا ہے تو اس دیا کا ہی پہلے یوج بتا دیتی ہوں یہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پانسے چھے دیا چاہیے جتنے بھی آپ اس میں لگا سکتی ہے اتنا دیا لے لیجئے اب دیکھئے آپ اپنے من پسند جو بھی کلر ہو اس کلر کو لینا ہے تو میرے پاس یہیں بلا بھی ابلی بل ہے تو اسی کو میں لے لیتی ہوں آپ کے پاس جو بھی ہو اسے لے لیجئے اب دیکھئے یہاں پہ میں پنک کلر لے کر اور اسی سے میں اس دیا میں کلر کر دوں گے تو یہ بھی بہت ہی اچھا کلر اس طریقے سے میں اس میں کلر کر دوں گے آپ اپنے حساب سے ریٹ پنک جو کلر اچھا لگے وہ لے سکتی ہے یہاں پہ دیکھیں میں اسی طریقے سے سارے دیا میں کلر کر دوں گے اب دیکھیں ہمارا یہ جو دیا ہے کلر ہو گیا ہے اس کے بعد یہ چھوٹا والا دیا ہے اس میں میں نے بعد میں کلر کروں گی ابھی آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں اب دیکھئے جو دیا ہے اس کو میں نے پلٹ کے رکھ دینا ہے تو ان سارے دیا کو پہلے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے پنی بچھا لی ہوں اب اس کے بعد یہاں پہ اس طرح سے میں تھوڑی سی جگہ چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے سارے دیا کو سیٹ کر دینا ہے ایسے اب اس کے بعد اسے ہمیں چپکانے کے لیے فیبی کیوک یا فیبی کول یا پھر گلو گم کا بھی استعمال کر سکتی ہے جو بھی چیز سے آپ چپکا سکتے ہیں اس سے اپنا اس طریقے سے چپکا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھی آپ چاہے تو پنچ مکھی دیا بھی اسی طریقے سے پانچ دیو کو جوڑ کے بنا سکتی ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے میں نے جوڑ لیوں اس کے بعد اس میں میں کلر کر دوں گی اب اس کے بعد اسے اچھے سے میں نے سارے دیا کو کلر کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس میں میں وہی والی جو پہلے کلر کی تھی وہی کلر میں ابھی اس میں کر دیتی ہوں سارے دیا میں اس طریقے سے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے سارے دیا ہماری کلر ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ میں اس میں لائننگ کی طرح اس طریقے سے کلر کر دوں گی گرین یہاں پہ میں نے لائننگ اس طریقے سے بنا دیتی ہوں تو اور بھی پیارا سا ہی ہمارا دیا اس طریقے سے بن جاتا ہے یہ دیکھئے یہ جو دیا ہوتا ہے اگر ہم مارکٹ میں خریدنے جاتے ہیں کافی مہنگ داموں میں ملتا ہے تو اس طریقے سے اپنا گھر میں جو پورا نے دیا پڑا ہے یا پھر اس طریقے سے نئے دیا بھی خرید کے لاکر اس طریقے سے اپنے گھر پہ بہت ہی اچھے اچھے سے ڈیجائن والی دیا بنا کر تیار کر سکتی ہے اب دیکھئے اس میں جلانے کے لئے میں نے باتی پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوں اب ان سارے دیا میں باتی ڈال دوں گی تو آپ چاہے تو اس میں پانی ڈال کے باتی کو ڈال سکتی ہے یہاں پہ میں پانی نہیں ڈال رہی ہوں صرف باتی کو اس طریقے سے سارے دیا میں ڈال دیتی ہو اور دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے جس جگہ پہ بھی رکھیں گے وہاں پہ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھئے ان سارے باتی کو میں جلا دیتی ہوں ایک ایک کر کے اس طریقے سے اب جلانے کے بعد اس کو دیکھیں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں ہمارے دیا کئیسی لگ رہی اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ہماری دیا جل گئی ہے آپ اس طریقے سے بنا کے آپ اپنے گھر میں جلا سکتی ہے جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے اس طریقے سے تو خریدنا بھی نہیں پڑا اور نہ ہی زیادہ محنت لگا نہ ہی پیسہ لگا بہت ہی جلدی پھری میں بن کے تیار ہو گیا تو اس طریقے سے آپ بھی بنا سکتی ہیں آپ پہ دیکھیں اس طریقے سے جلا کے رکھ سکتی ہیں تو آپ کو ایک کیسی لگی مجھے جرور بتائیے گا اب دیکھیں میں آپ کو فاس میں بھی کر کے اس طریقے سے دیکھا دیتی ہوں کتنے سندر سی ہماری دیا بن گئی ہے تو آپ ہی اسے بنائیے اور مجھے چرور بتائیے گا آپ کو یہ دیا کیسی لگی کروہ کا جو بچہ ہوا کروہ اور دیا ہے ان سب کو آپ اس طریقے سے نہ یوج کر سکتے ہیں یہ جو دیا بن گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ جو کروہ لی ہوں اس کا یوج بتاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پینٹ لے لی ہوں آپ کو پہلے ہی بتائیوں میرے پاس اور دوسرا کلر نہیں تھا یہاں ہی والی کلر تھی تو اسی کلر سے میں اس کروہ کو اس کروہ کو میں اچھے سے کلر کر دیتی ہوں دیکھنے میں یہ بہنگ تھی اچھا اور پیارا لگ رہا اس طریقے سے آپ کے پاس جو بھی کلر ہے اسے اچھے سے کلر کر دیجئے اور آپ کو اچھی سی ڈیجائن اگرہ آتی ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈیجائن اگرہ بھی اچھی سی بنا سکتی ہے لے سموتی جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ سب اس کے اوپر لگا دیجئے جو دیکھنے میں اچھا لگے تو یہاں پہ دیکھئے میں کچھ بھی نہیں لگاؤں گے صرف اسے اس طریقے سے کلر کر دیتی ہوں تو ایسے کلر والی بھی کروہ ملتی ہے اگر آپ کے پاس کلر والی ہے جو ڈیجائن ڈیجائنر ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا صرف اسی طریقے سے اسے نہ آپ یوج کر سکتی ہے تو یہ میرا کروہ سیمپل تھا صدارن تھا تو اسے میں تھوڑے سے اچھے سے کلر کر دیتی ہوں تاکہ دیکھنے میں جہاں بھی رکھوں وہاں پہ اچھے دیکھیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے کلر کر دی ہوں اب کلر کرنے کے بعد اسے تھوڑے دیر سکھنے دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ بہتی جلدی سکھ بھی گئی ہے میٹی کے کروہ تو اس طریقے سے اب سکھنے کے بعد اس کا یوج کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے یہ جو کروہ ہے اس میں آپ پھلاور پاڈ کی طرح استعمال کر سکتی جو بھی آپ کے پاس پھلاور ہے اس کو ڈال کے رکھ دیجئے ٹیبل پہ یا کہیں پہ بھی رکھیں گے اس طریقے سے رکھ دینا ہے جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کروہ کو اس طریقے سے یوج کی ہوں یہاں پہ دیکھئے میں اس پھلاور کو بھی بنا کے رکھی ہوں تو اس کو بھی ایسے ڈال کے رکھیں گے جو بھی کچھ اس میں ڈالیں گے وہ ہوتی دیکھنے میں پیارا اور اچھا لگے گا تو ایسے آپ بھی بنا کے اور اس کا یوج کر سکتی ہے تو اسے آپ پھیکنے کے بجائے اس طریقے سے پھلاور پاڈ کی طرح استعمال کر سکتی ہے جو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے یا پھر آپ اس میں پانی رکھ کے چھت پہ رکھ دیجئے تو پنچیوں کی پانی پیننے کے لیے بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جو پرانا کروہ ہے پہلے کا اور اس کو بھی میں پینٹ کر کے اور اچھے سے اس میں پھلاور ڈال کے رکھتی ہوں جو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے ڈال کے رکھیں وہ آپ چاہے تو اس میں تلسی کا پودھا میٹی ڈال کے اور اس میں رکھ سکتی ہیں تو یہ جو سگن کا سامانہ اسے پھیکنے کے بجائے آپ اس طریقے سے یوج کر سکتی ہیں تو یہ آئیڈیا آپ کو کسی لگی مجھے جرور بتائیے گا اور آج کا ویڈیو یہاں ہی تک آتھا اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے فیملی دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ملوں گی پھر اگلے ویڈیو میں ایک نئے یوجبول ویڈیو کے سامان